اسلام علیکم چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم فیڈرل بوٹ اردو کی کتاب میں سیم نظم حمد کے مرکزی خیال اور اس کے مشکی سوال و جواب جو ہیں ہم وہ کریں گے تو آئیے اس کے مرکزی خیال اور مشکی سوال و جواب کی طرف چلتے ہیں جی بچو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل بوٹ میں آپ کو اشار دیے جاتے ہیں آپ کے نظموں میں سے اور پھر اس سے کے مطابق آپ کو سوالات دیے جاتے ہیں آپ نے ہر شیر کے مطالق جو سوال ہے آپ نے شیر کو پڑھنا ہے سوال کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے جواب دینا ہے تو اس وقت کیونکہ ہم نظم حمد کر رہے ہیں تو حمد میں سے ہی تین اشار لیے ہیں اور اسی کے مطابق ہم آگے پانچ سوالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے شیر کے مطابق یہ سوال ہے دوسرے میں یہ ہے تیسرے میں یہ ہے آپ نے ان سوالات کو پڑھنا ہے پھر ان اشار کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے جوابات کو تین سے چار سطروں میں آپ نے ایسے جوابات تحریر کرنا ہے جو کہ تین سے چار سطروں پر مشتمل ہوں ٹھیک ہے حمد مرکزی خیال اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے دنیا کا نظام اس کی حکمت سے روا دوا ہے انسانی اختیارات کی حد بندی زندگی و موت اسی کی دسترس میں ہے وہی اس دنیا میں عزت اور ظلت دینا ہے وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے اور وہی ہمارے آمال کا فیصلہ کرے گا سوال نمبر ایک پہلے شیر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کونسی صفات بیان کی ہیں شاعر نے اس شیر میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے وہی اس دنیا کا نظام منظم طریقے سے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا مگر کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو ان سب کا بنانے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں پہلے شیر میں جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں سوال نمبر دو دوسرے شیر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل پیش کی ہے شاعر اس شیر میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و لا شریک ہے یعنی کہ بالکل اکیلی ہے اور کوئی اس میں شریک ہے اس لیے تم اسے بطوں میں تلاش نہ کرو بلکہ وہ تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے موسموں میں بھی تلاش کر سکتے ہیں کیونکہ موسموں کا اپنے مقررہ وقت پر بدلنا اللہ تعالیٰ حکمت کی نشانیاں ہیں سوال نمبر تین ان اشار کا مرکزی خیال لکھیں یعنی کہ یہ تین اشار جو آپ کے سوالات میں دیئے گئے ہیں یہ مرکزی خیال ان تین اشار کی مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے وہی تمام کائنات کا نظام منظم طریقے سے چلا رہا ہے مشرق سے مغرب تک کائنات کی ہر شئے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے اس لئے تم اسے بھتوں میں تلاش نہ کرو بلکہ وہ تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے موسموں میں بھی تلاش کر سکتے ہیں شاعر کے مطابق تمام مخلوقات کا سفر کس کی جانب ہے شاعر کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک تمام مخلوقات کا سفر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب ہے کیونکہ وہی تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے یعنی کہ کوئی شخص مشرق رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو شمال میں یا جنوب میں اس کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے وہ کہیں پر بھی رہے اس نے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے تیسرے شیر کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر دڑاؤ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کی گواہی دیتی ہے اگر ہم غور کریں تو اس کائنات کی ہر شیعہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے گویا ہر چیز اس کے ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات سے آپ مطمئن ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر مزید آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں شکریہ